دلی میں ایک مدرسے کے تین لڑکوں کی پٹائی کے معاملے میں الگ الگ طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں مدرسے کے لڑکوں کا یہ کہنا ہے کہ پٹائی کرنے والے لڑکوں نے ان سے زبردستی بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگوانے چاہے جبکہ دوسرے پکش کا کہنا ہے کہ جھگڑا صرف کرکٹ کے کھیل کو لے کر ہوا تھا جس میں مدرسے کے لڑکوں کو گین لگ گئی تھی دونوں پکشوں سے پوچھتاچ کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ آروپ لگانے والے لڑکے بار بار اپنا بیان بدل رہے ہیں پولیس کا ماننا ہے کہ شانتی بھنگ کرنے کی سازش ہے حالانکہ اس سلسلے میں کیس ریجسٹر کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک فیلال کسی کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جانتے تو ہی نہیں پہچان میں میں آگئے ہیں سپنے میں ایک آدمی آکر کے بانس کا ڈنٹا لے کر کے پیچ مار دیا تھا کس کے کمر پہ پھر ایسی مارتے 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 مارکے ہم کو بیحل کر دیا پھر ہم کو مارنے کے بعد چھوڑ دیا ہم کو پھر اس کو پھورن جا کے پک رہا ہے ہم نے جو اس آئے کو فائر درج کیا تھا وہ فائر درج ہو گیا ہے اور ان کو ارشت کر لیا جنہوں نے ہاتھ سکیا تھا